ہم یوسف زمان تھے ابھی کل کی بات ہے تم ہم پہ مہربان تھے ابھی کل کی بات ہے یہ شعر بابر آزم کے نام اور بابر آزم کی طرف سے اس قوم کے نام جو پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ ٹیلنٹ کو زیچ کرنے اور زائع کرنے پہ تلی ہوئی ہے بابر آزم دنیا میں اپنا نام بناتے ہوئے پانچ سال محنت کر چکے ہیں اور پاکستانی قوم ان کی ان پانچ سالہ محنت کا جو نچوڑ ہے وہ نکالنا چاہ رہی ہے اس ایک بات سے کہ بابر آزم پر فارم نہیں کرتے کہانی اتنی بری نہیں ہے جتنی کر کے دکھائی جا رہی ہے کیونکہ لالے کی جان بابر آزم کو کیپٹنسی سے ہٹا کے ان کی بیٹنگ کا پیڑا گر کرنے کے لیے یہ قوم جس ڈگر پر چل رہی ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی بھیانک چیز ہے آج میں یہ ویڈیو اسی لیے بنا رہا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹنگ ٹیلنٹ موجودہ دور کا وہ ضائع نہ ہو اور میں اس وقت بابر آزم کی سپورٹ میں ویڈیو بنا رہا ہوں دنیا اس کے بارے میں جو بھی کہہ رہی ہے کہنے دو لیکن بابر بھائی بھائی آپ کا آپ کے ساتھ ہے اس مشکل وقت میں کیونکہ بابر آزم کو دیکھتے ہوئے اتنا دل لگی اس سے ہو گئی تھی کہ اب فرقی نہیں پڑتا دنیا جائے بھاڑ میں میں نے اپنے فیورٹ پلئیر کو آسمان سے زمین پر آتے ہوئے دیکھا ہے اس سے بڑا ہارٹ بریک کیا ہو سکتا ہے لالے کی جان لوگ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم صرف ایک نام ہے ایک انسان ہے لیکن بابر آزم اس ملک کے بہت سارے نوجوانوں کے لیے ان کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹڈ اور اٹیچ ہے لوگ کہتے ہیں کہ بابر آزم کی پی آر کمپنیز ہیں بلکہ دنیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بابر آزم اور عمران خان کے بعد اگر پاکستان میں کوئی برینڈ ہے تو صفر کے مترادی ہے اس وقت سب سے بڑی فین فالونگ دا گریٹ عمران خان کی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی لسٹ میں آتے ہیں تو بابر آزم آتے ہیں پاکست سب ان کے پیچھے پیچھے ہیں پاکست سارے نتھو گہرے ایرے خیرے سارے شیدہ میدہ یہ سب چل رہے ہیں لالے کی جان اور ان کو سمجھ نہیں آری کہ ہم اپنا نام بابر آزم جتنا لے کر کیسے گیا اسی لیے اٹھتے ہیں بابر آزم کو گالیاں دیتے ہیں دوپیر ہوتی ہے بابر آزم کو گالیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کی روزی روٹی یہی سے چل رہی ہے ان کا کھانا پینا یہی سے چل رہا ہے ان کو زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے یہ وہ کلاسک بابر آزم واپس لوٹے گا اور بہت ہی جلد لوٹے گا اور کسی بڑی ٹیم کے اگینسٹ واپس لوٹے گا یہ آج تم میری بات لکھ لو اور یہ پیغام اگر بابر بھائی سن رہے ہیں تو بابر بھائی آپ نے ہمت نہیں آرنی آپ کو ایک خدا نے موقع دیا ہے اپنا بلہ کھولنے کا یہاں پہ کھولیں اور کسی بڑی ٹیم کے ساتھ ایسا کمبیک کریں کہ لوگ سیٹ بیک کو بھول جائیں یاد ہے ویرات کولی نے جب کمبیک کیا تھا سنچری کی تھی اور بڑی کلاسک سنچری کی تھی اور افغانستان کے اگینسٹ ورڈ کپ میں کی تھی ایسا کمبیک ہونا چاہیے بابی بھائی تاکہ دنیا کے جتنے بھی نقاد اور کرٹکس ہیں ان سب کے موں کھلے کے کھلے رہ جائیں ان کو سمجھ آ جائے کہ بابر آزم کس بلا کا نام تو لالے کی جان اسی طرح دیکھتے رو سپورٹ کرتے رو اور جتنے بھی بابر آزم کے فین ہیں نیچے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کیونکہ بابر آزم کو اس وقت برے وقت میں سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اس نے خود ہی کہا ہوئے کبھی آپ بہت اچھا کریں گے کبھی ایوریج کریں گے کبھی بہت برا کریں گے کبھی آپ سے بلکل بھی نہیں ہوگا لیکن وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ کون آپ کو کہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے اسی لیے this is why I am recording this video for the biggest brand of Pakistan cricket right now بابر آزم اسی طرح دیکھتے رو سپورٹ کرتے رو لالے کی جان اور فیلال یہاں سے ہو لو